ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں خبر شامل کرتے ہیں بلدیہ ٹاؤن سے جہاں رانہ فٹبال گراؤن میں گورنمنٹ انٹر اسکول سپورٹس گالا دوہزار چوبیس ڈسٹک کے ماری مینی اولمپکس گرلز اینڈ بائیز چیمپنشف کا اندکات کیا گیا جس میں سماجی سیاسی تاجر واسوند رینجرز کے کمانڈر نے بھی شرکت کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایونٹ کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں والے تو اپنے ایوینٹس کرواتے تھے اور ہم دیکھتے بھی تھے لیکن گورنمنٹ اسکولوں والوں میں سپورٹس کی جو کو کیریکلم ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی سپورٹس ایڈ ہوتی ہے کو کیریکلم ایکٹیوٹیز پوری دنیا میں چلتی ہے لیکن انفورچنیٹ ہمارے پاکستان میں اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں بارے میں آپ پر کیا کہنا ہے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پر میرے بلدیہ ٹاؤن میں قضیز کریں گے آج کا جو سپورٹس گارہ ہے انٹرل سکول سپورٹس گارہ وہ زفر بخاری صاحب ہیں ان کی طرف سے اور مختلف اس میں سپانسر ہیں اور خصوصا بلخصوص سندھ رنجز کی جانب سے ان کے تعاون سے آج یہاں پر گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے لیے کہ سپورٹس گارہ رکھا گیا ہے تو ایک یہ احسن اقدام ہے بلخصوص سندھ رنجز کا اور مختلف لوگوں کا اور دوستوں کا کہ انہوں نے پرائیوٹ اسکول کے تو مختلف ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں لیکن گورنمنٹ اسکول کے اندر اس طرح سپورٹ نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے اور ہم موسیٰ فاؤنڈیشن آسف موسیٰ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں اور ان کی ایکٹیوٹیز کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کی ایڈیوکیشن کے لیے اور ان کو سپورٹ کے لیے ہر وقت آسف موسیٰ موسیٰ فاؤنڈیشن تیار رہتی ہے میں گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف سندھ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ پرائیوٹ لیول پر ساری چیزیں یہ ہو رہی ہیں یہ گورنمنٹ لیول پر بھی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارے بچے ہیں جنہوں نے انہوں نہیں آگے چل کے اس ملک کی باغ دور سمالنی ہے اور آج مختلف ایونٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ اس میں باکسنگ بھی ہے رشتہ کشائی بھی ہے